بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان پر بدترین جنگ بدترین جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور یہ جنگ دونوں سائٹ سے ایک تو بلوچستان کی سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل اے نے جنگ مسلط کر دی ہے اور دوسری جنگ اس وقت جو ہم پر مسلط کی گئی ہے وہ ہے افغانستان کی سائٹ سے دیکھیں پاکستان نے جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو پورے پاکستان میں جشن بنایا گیا تھا امریکہ کی جو شکست ہوئی تھی اس میں عالم اسلام میں بڑی خوشیاں تھی لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا اور یہ ہمارا خیال بھی نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے کہ چیف کابل گئے تھے اور سارے معاملات بھی طے کیے تھے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان پر اس وقت اتنے حملے ہوں گے کہ اس وقت جو لیٹس اطلاعات ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آج پانچ ہمارے سپاہی شہید ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کے پاس لاسٹ آپشن یہ ہے کہ اب ہم افغانستان کے اندر سٹرائک کریں تیسرا ہمارے پاس اس وقت کوئی آپشن نہ زیر غور ہے نہ ٹیبل پر موجود ہے اور ہمارے پاس اس وقت یہ لاسٹ آپشن بچی ہے کہ ہم افغانستان میں ڈرون ماریں یا کوئی مزائل ماریں کیونکہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا اور اس میں ہمارے پانچ سپاہی شہید ہو گئے آپ دیکھ لیں کہ ادھر بیل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان پر مزید حملے ہونے جا رہے ہیں اب یہ سارے کا سارا کھیل اچانک شروع کیسے ہوا ہے دیکھیں اس کے بیچے ہے سب سے پہلے نمبر ون آپ بھارت کو لس سے نکال کر سیکنڈ نمبر پر کریں نمبر ون اس کے بیچے امریکہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کا دورہ ہوا عمران خان کا اور اس دورے کے اندر عمران خان کی سی جن پنگ سے ملاقات ہے یعنی سب کچھ وہ ہمیں دینے جا رہے ہیں جدید ہتھیار سپیس ٹیکنالوجی گوادر کے اندر پام جمیرہ بی جیسے وہ اب مستقبل میں منصوبے بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کو اگری کل چاہو ٹیکنالوجی جب یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں تو پاکستان آئی ایم ایف کے اثر و رسوق سے آزاد ہونے کے لیے معاملہ تیہ کرے گا اب اس صورتحال میں کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اب یہ پاکستان کو اپنی شکست کا جو اس نے بدلہ لینا تھا اس نے لینا سٹارٹ کر دی یہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے پاس دو ہی ٹول ہیں یا تو وہ فیٹو آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو دباؤ ڈالے اور وہ اس نے پوری طرح کیا ہوئے آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا علمیہ دیکھ لیں ہماری اس وقت سیکیورٹی کی پوزیشن بری ہو چکی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے سیکنڈ صورتحال کیا ہے سیکنڈ صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے ہم پر ٹی ٹی پی کے ذریعے بیلے کے ذریعے جنگ مسلط کر دی ہے اور سارے کا سارا اسلحہ اس دفعہ ان کے بعد جو اسلحہ آپ کو نظر آتا ہے وہ ٹوٹلی امریکی ہے یعنی جدید ترین اسلحہ اس وقت ان کے بعد جو امریکی فوجیوں کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں دیتے وہ بیلے کے پاس کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جب کہا کہ نیٹو کا اسلحہ یہاں سے یہ وہ ہے تو افغان طالبان نے کہا ہماری وجہ سے نہیں آیا لیکن یہ جو ٹی ٹی پی حملہ کری ہے وہ تو افغانستان سے ہے اب آپ کی اور افغان طالبان کے تعلقات ہونے جا رہے ہیں مکمل طور پر خراب زائد سی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے ایک چیز سامنے رکھیں گے تو دنیا تسلیم کری گی وہ تھی کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اب دیکھ لیجئے ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس صورتحال میں ہمارے پانچ فوجی ابھی شہید ہوئے بیلے سے ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے اور پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں میں کئی پاکستان پر حملے شروعے یہ آپ پر جنگ مسلط ہو چکی ہے آپ اپن لے تسلیم کریں نہ کریں آپ پر امریکہ نے آپ پر اسرائیل نے بھارت نے سب نے جنگ مسلط کر دی ہے ہماری کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے ہم کبھی امریکہ کا نام نہیں لیتے اسرائیل کا تو ہم نے کبھی نام نہیں لیا یہ جو پنجشیر میں معاملہ ہوا تھا اس میں کیا تھا سب سے بڑا وہاں پر جو نیٹورک تھا جو طالبان نے توڑا تھا وہ تو اسرائیلی نیٹورک تھا اسرائیل کی کمانڈوز وہاں پر موجود تھے جو بعد میں نکل گئے وہاں سے بڑی مشکی سے انہوں نے راستے بنائے ہوتے ہیں وہ نکل کر آگے سے آگے چلے جاتا پھر سینٹرل ایشن کنٹری سے پورے کا پورا اسرائیلی نیٹورک بنایا تھا جس کو بیٹھ کر وہ تلہ بیب سے کنٹرول کرتے تھے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مل پر کیا مسلط ہوئے یعنی ٹی ٹی پی سے لے کر دائش سے لے کر بی ایل ایسے لے کر تمام کی تمام طاقتیں ایجنسیاں آپ پر اس وقت جنگ مسلط کر چکی ہیں بھارت اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں کھانا جنگی شروع ہو جائے اس سے پہلے کہ بھارت میں کھانا جنگی شروع ہم نے دیکھ رہی جیے کشمیر سے بھی پیچھے ہٹ گئے یعنی ہم صرف ناروں کی حد تک ہیں ہم نے کشمیر نہیں لینا یہ اب چیز تیہ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے کشمیر کے بات کرنی چھوڑ دی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ہم نے سلیپر سلس یہاں پر رکھے ہیں اور ہم بس ہلکا پھلکا ایک بیان دے دیتے ہیں جیس کے بیچے بھارت ہے اپنلی پوچھا جائے امریکہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایون کے پرائم منسٹر امران خان یہ بات پوچھے یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چائنا کے دورے پر تھے آپ کو وہاں پر پوچھنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں امریکی اصلہ وہاں پر پہنچا تو پہنچا کیسے کس طرح امریکی اصلہ آیا لیکن افسوس ہے کہ ہم کوئی ان پر بات کرنے کا تیار نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ بیل نے کہا ہے کہ چائنیز یہاں سے نکل جائیں اور گوادر سے نکل جائیں بلوچستان سے نکل جائیں کون نکالنا چاہتا چائنا کو امریکہ بھارت امریکہ کے زیادہ پرابلمز ہیں چائنا کے ساتھ بھارت سے بھی زیادہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس وقت چائنا ریپلیس کر رہے ہیں امریکہ کو یعنی آپ دیکھ لیں اس وقت پیوٹن پوری طرح چائنا کے ساتھ ہیں پیوٹن پاکستان کے ساتھ ہیں عمران خان ان کے دورے پر جا رہے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ بڑے لیول پر ان کا نیٹ وک چل رہا ہے ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے انڈیا سے وہ دور جا رہے ہیں یوکرین کے معاملے کے اوپر چائنا ان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر معاملہ چائنا کے ویسے امریکی ڈسٹرب ہیں اب یہاں پر وہ کیا کرے ہیں انہوں نے اصل میں ٹارگٹ چائنا کو کرنا ہے وہ کر پاکستان کرے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں افغان طالبان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کتنے جتن کیا آپ کو ٹیبل پر بٹھانے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہم نے امن کے مذاکرات کروائے اور دیکھ لیجے امریکہ کو یہاں سے نکلوا دیا لیکن اس صورتحال کے اندر کیا ہوا ہے اس صورتحال میں آپ کی سرزمین ہو رہی ہے ہمارے خلاف استعمال آپ نے تو وعدہ کیا تھا اب اس کے بعد کیا ہمارے پاس اپشن دوسری کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اپشن یہ ہے کہ ہم حملہ کریں اور ہم ان کے ٹکانوں پر حملہ کریں ہماری ائر فورس کریں ہمارے جونز کریں اور پھر اس کے بعد ہم طالبان کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا اب ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ کے دیفنیٹی واحد ہے طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور اس میں ہم کوئی کمرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی ہمارے جو فوجی ہیں ان کے جو گھر والے ہیں یا قوم ہیں ہم صرف یہ دیکھتے رہے ہیں دس کل شہیدوں ہوں پانچ آجوں پندرہ پرسوں ہوں یعنی ہم صرف ان کے کفن اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں اس صورتحال میں قوم کو اعتماد میں لے کر اتنی بری ہماری ڈیزاسٹر سٹرٹیجی اس وقت چل پڑی ہے کہ ہم قوم کو بتا ہی نہیں رہے کہ ہم پر جنگ مسلط ہو گئی ہے اور یہ یہاں پر رکنے والی نہیں ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا جس طرح یوئی کے اوپر اسی باغیوں نے اس وقت جنگ مسلط کر دی ہے اسی طرح ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے پوری طرح اور اس کے بعد کیا ہم کر سکتے ہیں پوری طرح بربادی تباہی ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے دیکھئے چائنہ کے ساتھ جتنے پروجیکٹ ہوں گے اتنا زیادہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے اس صورتحال میں آپ کو پیورلی انڈیا کے ساتھ ایک ٹاکرا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے جو ہینڈلرز بیٹے ہیں یا تو آپ افغان طالبان کو کہہ دیں کہ آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں اب وقت آگیا ہے کہ آپ کو افغان طالبان کی نہیں سننی آپ کو حملہ کرنا ہے افغانستان میں آپ پانچ ساتھ مزائل ماریں گے آپ ڈرونز ماریں گے اس کے بعد آپ دیکھئے چیخیں پھر ان کی کیسے نکلیں گی اگر امریکی مار سکتے ہیں جو سو ہم کیوں نہیں مار سکتے ہم نے افغان طالبان کو نہیں مارنا ہم نے ٹی ٹی پی کو مارنا ہے ہم ان کو بلائیں چائنہ کو بلا کر کہیں کہ آپ ان کی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی سرزمین سے ہم پر حملے کیوں ہو رہے ہیں اب کیوں ٹی ٹی پی کا صفایہ نہیں کرے لہٰذا اس صورتحال میں آپ اگر ہمارے سال لڑائی کرنے کو تیار ہیں تو پھر بتائیے کہ معاملات کس لیول پر آئیں گے ہم نے اس لئے قربانی دی ہے ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے یہ ٹی ٹی پی کا ناسور آ گیا ہے یہ بی ایل اے ہے انڈیا اسرائیل یہ وہ یہ سارے ہم پر اس وقت چڑھ دوڑے ہیں تو صورتحال میں پاکستان کو امرجنسی ڈیکلیئر کر کے ایک پوری طرح اعتماد میں چیزیں لینی چاہیے قوم کے ساتھ اور بتانا چاہیے آپ کے ملک میں جنگ مسلط ہو چکی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے ورنہ یہ جو تباہی اس وقت سر پر کھڑی ہے یہ پوری طرح ملک کو لپیٹ میں اپنے دہشتگردی کی جو لہر آئی ہے لینے جا رہی ہے اور اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے جس کا اندازہ لگانا عام شخص کے لیے انتہائی کٹین اور مشکل ہے حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں